اسلام علیکم فرنٹ کیسے ہیں آپ لوگ کیا حال جال ہے امید ہے کی خیریت سے ہوں گے اور جو ہے لاسٹ ویلوگ میں نے جو ڈالا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو نیکس ویلوگ میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا اڈریس خریدا لولو مول سے اور تو وہ ساری چیزیں میں نے جو ہے ویلوگ تو بنا لیا تھا بس ایڈٹ نہیں کی تھی اور اگر ایک دو دن جو ہے ویلوگ بنانے میں اور ایڈٹ کرنے میں گیپ ہو جاتا ہے تو پھر دل بھی نہیں کرتا کہ جو ہے اسے پھر جو ہے اول ویلوگ کو ایڈٹ کیا جا تو خیر میں نے سوچا کہ چلو اول ویلوگ کو ایڈٹ کر کے آپ لوگ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں تو لولو مول سے میں نے یہ جو ہے بین سعید کی جو ہے سلکی کرتیز لی تھی جو کہ بہت ہی پیاری پریٹی سی تھی اور اسے میں نے پہن بھی لیا ہے میں پارٹی میں بھی جا چکی ہوں یہ ورہ تو ابھی نیو ایسے رکھا ہے وہ کرین اور میرون والے جو سلکی کرتی ہے یہ دو میں نے لی ہے ایک لائٹ کلر میں اور ایک ڈارک جو راما گرین کلر ہے وہ دونوں میں نے بین سعید کی کرتی لی ہے اور اس پہ میں نے الگ سے اس پہ میں نے اگھر آ رہا ایک میرے پاس ہے اس پہ میں یہ لگا لوں گی تو کافی اچھا دونوں کا کامبینیشن کافی اچھا ہے اس پہ میرون اور جو ہے یہ ہے اور ایک یہ کرتی I think 78 ریال یا 76 ریال کی ایک کرتی مجھے ملی ہے لیکن جو ہے لیند وغیرہ اس کی میری ساب سے پرفیکٹ ہے تو جو ہے یہ دو کرتی میں نے لی ہے اور دو پاکستانی میں نے سوٹ لی ہے جو کہ آپ کو دیکھاتے ہوں یہ جو لڈو یلو کلر ہوتا ہے جو کہ واو والا یہ لو لڈو کلر تو یہ لڈو کلر ہے پاکستانی میڈ ان پاکستان کا سوٹ ہے اور یہ انسٹیچ ہے تو یہ بہت ہی پیارا سا جو ہے اس پہ امبرویڈری ہے سیکوینس کی ہے اور اس پہ پیچز جو اور ٹراؤزر ہے اس پہ بھی پیچز ہے اور دوپٹہ بھی جو ہے امبرویڈر ہے پیور شیفون کا دوپٹہ ہے امبرویڈر ہے کافی خوبصورت سا ہے اور نفیص سا کام بنا ہے تو Ecky میں ایسے ہی میں نے بلیک میں بھی لیا ہے تو یہ بلیک کلر میں ہے تو یہ تو مجھے آفر میں مل گیا تھا لیکن یہ مجھے دسکاؤنٹ میں ایان م rats نہیں کرکے تھے اور یہ ایک meinenying section سے کچن ایٹ لیا ہے اپنی بھتی جی کے لیے تو یہ دونوں یہ چار سوٹ میں نے لیے یعنی دو کرتی اور دو جو ہے سوٹس ہیں اور یہ بھتی جی کے لیے میں نے فروک لیا ہے جو کہ کافی پریٹی سا لگ رہا ہے تو ایک یہ فروک ہے ہلکا سا ہے یہ بھی کافی سستا تھا بیس ریال سمتنگ کر کے تھا اور پیلو بھی آفر میں لگی تھی تو دو چار پیلو میں نے لیا ہے اور پھر میں وہی کرتی پہن کے آج میں پارٹی میں بھی آ گئی ہوں اور یہ اس طرح پارٹی کافی زبردست اور شاندار پارٹی تھی اور یہ اس طرح جو ہے بہت ہی خوبصورت اس طرح تھا یہ اس طرح اتنا بڑا تھا کافی یہ ڈائننگ ایریا ہے ساتھ میں ہی آپ کو یہاں پہ لانج ملتا ہے سوئیمک پل بیس میں کافی بڑا سا تھا اور باہر جنٹس کا الگ سپریٹ انتظام تھا ایک بیلڈ روم بھی تھا یہاں پہ کچن بھی ہے سب کچھ سمجھ لیجئے بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا تھا اور سوئیمک پل تو بہت ہی بڑا تھا اور جو ہے بچے اور جنٹس باہر ہیں اور باہر باربیکیو ہو رہا ہے تو وہاں پہ جنٹس لوگ بنا کے باربیکیو کر کے دیں گے تو ہم لوگ اندر انجوائی کریں گے اور ساتھ میں ہی سوئیمک پل بھی ہم لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور ایک یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے چاہے اگر آپ کو نماز وغیرہ پڑھنا ہے سپریٹ آکے تو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں بیلڈ روم بھی ہے واش روم بھی ہے سب کچھ ہے یہاں پہ تو یہاں کچھ لوگ نماز وغیرہ پڑھ لیتی تو پھر میں وہاں پہ کلپ ریکارڈ نہیں کی اور یہ کافی خوبصورت سا اس طرح ہے اور کافی بڑا ہے مجھے تو بہت پسند آیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کافی اچھا ٹائم ہم نے سپینڈ کیا اور گیسٹ بھی ہم لوگ جلدی آ گئے تھے تو گیسٹ ابھی دیرے دیرے آ رہے ہیں اور لیڈیز بھی کافی زیادہ تھی تو مطلب اتنا بڑا اس طرح ہے کہ لیڈیز کبھی کوئی اس لانج میں بیٹھا ہے تو کوئی اس لانج میں بیٹھا ہے تو کوئی کہیں اپنا جیسے گروپ بنا کے بیٹھیں تو کچھ اس ٹائپ سے لگ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کم ہے لیکن تھے اچھے خاصے لیڈیز تھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی بھی پیابت زیادہ کچھ اس لگ رہند Points موسیقی بگا موسیقی بڑا موسیقی بڑا موسیقی بڑا موسیقی بڑا موسیقی باید موسیقی بڑا جدی Sal CAD موسیقی 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 یہاں پہ دیکھیں آپ بریانی وغیرہ کا جو ہے برتن پڑا ہوا ہے اس میں جنس لوگوں نے بریانی بھی بنائی تھی اور بہت ہی زبردست بریانی تھی تو یہ باہر کا لون کا لکھ ہے اور باہر بھی بہت بڑا ہے یہاں ٹیمپولین وغیرہ اور سوئنگز ہے چھوٹی بچوں کے لیے یہاں پہ سوفا لگا ہے اور ایک ادھر روم ہے وہاں پہ شیشا وغیرہ جو ہکا وغیرہ چلتا ہے وہ سب بھی رکھا ہے دیجے ہے اور یہاں پہ ایسے فاؤنٹین کی طرح ایسے پانی گیرہ بہت ہی زبردست موسم اور محول تھا اور یہاں پہ کچھ جنس لوگ اپنا پروگرام بھی کیے تھے جیسے ایک کرکٹ وغیرہ سے ریلیٹرڈ یا کچھ ایسا ہی ان لوگ گفت لیندین بھی ہوئی تھی تو یہ ایک جو سپررٹ روم بنا ہے جنس لوگوں کے لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مجلس لگی ہے جیسے کی نیچے جو بیٹھنے والا سوفا ہوتا ہے جو فلور سے جو اگدم لگا ہوتا ہے اسے مجلس بولتے ہیں اور یہاں پہ ایسے کچھ جو ہے چمنی ٹائپ بنی ہے اور یہاں پہ بان فائر کرنے کے لیے بنا ہوا ہے جیسے وغیرہ میں یہ کافی یوسفول ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ آگ جلا کے بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جیسے لگ رہا ہے میٹی کا بلکل لک دیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ کمرہ بھی لگ رہا تھا بہت ہی سکون والی جگہ لگ رہی تھی تو جنس لوگ ابھی فی الحال جو ہے انجوائی کر رہے اندر تو جہاں سویمنگ پل ہے اور یہاں پہ دیکھیں واش روم کا ایریا بھی کافی بڑا سا یہاں پہ باہر بھی دیا گیا ہے تو جنس لوگ ابھی اندر انجوائی کر رہے ہیں میرے بچے بھی اندر جو ہے سویمنگ پل میں نہا رہے ہیں تو ہم لوگ باہر کا بھی جو ہے مزہ لے رہے ہیں اور اس وقت رات کے آئی تینک کی دو ڈھائی بج رہے ہیں اور بہت ہی مزہ آیا یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت ہی اچھا انجوائی کیا تو یہاں پہ بچے اندر باہر ہو رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ سویمنگ بھی ہم لوگوں نے کی یہاں دیکھئے ٹیمپولین ہے اور یہاں چھوٹے بچوں کے جھولے ہیں اور بہت ہی مزیدار تھا یہاں پہ ہم نے ٹائم اچھا ہی سپنٹ کیا اور بس ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں کی جو ہے بچے نہ آ کے نکلیں تو پھر ہم لوگ جو ہے گھر چلیں لیکن بچے سویمنگ پول سے نکلنا ہی نہیں چاہتے اور یہ دیکھیں کتنا جو ہے جنس لوگ جو باہر کھائے ہیں وہ یہاں پہ پہ پورا جو یہاں پہ آپ جنس لوگوں نے جو ہے باربیکیو کیا تھا وہ یہاں سامان پڑا ہوا ہے تو ابھی اندر گئے ہیں سب لوگ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں سو رہے ہیں وہ اس سائیڈ جو ہے مدرس ادر سائیڈ سو لہ رہی ہیں بچوں کو تو کچھ اس طریقے کا مجھے تو بہت یہ لوگ بہت پسند آیا ایسے لگتا ہے کی جیسے مٹی کے گھر ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں تو اس ٹائپ کا ہے جبکہ یہ مٹی کا نہیں ہوتا یہ سیمنٹ کا ہی ہوتا لیکن لوگ بلکل مٹی کا دیا رہتا ہے اور یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے ڈیکوریٹ کی گئی ہیں جو پورانے زمانے میں یوز ہوتی تھی اس ٹائپ کی جیسے کیٹل وغیرہ بہور کرنے کے لیے ہے سیندری ہے اس میں دیکھی اے سی بھی لگی ہے اور سب کچھ ایسا یہ بس لوگ جو ہے یہاں پہ گاؤں کا دے دیا جاتا ہے اور یہاں دیکھے سامنے فرانٹ پہ ٹی وی بھی لگی ہے ڈیچے بھی ہے اور اوپر کے جو سیلنگ ہے دیکھیں آپ روف ٹاپ جو ہے اس کا عجیب اور یہاں پہ میں جھولا جھول رہی ہوں میں نے سوچا کہ چلو تب تک میں جھولا بھی انجوائے کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں جھولا جھول رہی ہوں اور اپنے آپ کو انٹرٹینڈ خود ہی کر رہی ہوں تو یہی تک تھا آج کا میرا ولوگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا بہت سا خیال لگے ٹیک کیر اللہ حافظ